موسیقی تمسکار بہت سواگت ہے آپ سب ہی کا زی اتر پردیش اتراخن پر بیہور آجیف رکھونند کرونا سے دیش میں حالات بگڑتے جا رہے ہیں آج دیش میں کرونا سنکرمیتوں کا آنکڑا نئے ریکارڈ پر پہنچ گیا پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کرونا سنکرمیتوں کی سنکھیا تین لاکھ ساٹھ ہزار کے پار چلی گئی وہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ہی کرونا سے مرنے والوں کا آنکڑا بھی سب سے زیادے رہا اگر ہم راستری پریپیکش میں بات کریں تو نئے آکڑے اور موجودہ حالات ڈراؤنے ہیں بھیاوے ہیں کرونا دیش میں ایک طرح سے بے کابو اسٹھٹی میں دکھائی دی رہا ہے ایک دن اگر معاملوں میں معاملی سی کمی آ بھی جاتی ہے تو تھوڑا حوصلہ بڑھتا ہے لیکن اگلے ہی دن وہ حوصلہ دھراشائی بھی ہو جاتا ہے بہرال آج سے اٹھارے سال سے لے کر پیتالیس سال تک کے لوگوں کیوں ویکسین دینے کے لیے ریجسٹریشن کی پرکریہ دیش میں شروع ہو گئی تین طریقوں سے تین ایپس کے ذریعے یہ پرکریہ شروع کی گئی ہے ویسے تو آپ کو اب تک جانکاری ضرور ضرور ہو چکی ہوگی لیکن اگر نہیں ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ آروگیا سیتو اومنگ ایپ اور کووین ویب سائیڈ کے ذریعے آپ اپنا ریجسٹریشن کرا سکتے ہیں اس ریجسٹریشن اور ایک مئی سے شروع ہونے جا رہے ویکسینیشن کو لے کر آج دیش کے گری منتری نے بیٹھا کی جس میں سرکار کے کئی ورشت منتری موجود تھے آج گندر کی سرکار نے یہ فیصلہ کیا کہ سرکار پی ایم کیرز فنڈ سے ایک لاکھ پوٹیبل آکسیجن کنسنٹریٹر خریدنے کا کام کرے گی یہ کنسنٹریٹر راجیوں کو دیے جائیں گے اور ان کے وطرن میں کرونا سے زیادہ پربھاویت راجیوں کو پراتھمکتہ ملے گی پراتھمکتہ دی جائے گی سب کے علاوہ آج ایک بار پھر کانگریس پارٹی نے کندر کو نشانے پر لیا کانگریس کے نیتا راحل گاندی نے ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کر کے کہا کہ کسی کا دل چھونے کے لیے ہاتھ چھونے کی ضرورت نہیں ہے مدد کا ہاتھ بڑھاتے چلو اس اندھے سسٹم کا سچ دکھاتے چلو یعنی اس سسٹم کا جو حال ہے اس حال کا انہوں نے ذکر کیا تمام راجیوں کے ہائی کوٹس بھی سرکاروں کی تیکھی آلوچنا کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں ادھر حبارے پردیش اتر پردیش میں آج کا دن تھوڑی سی راحت لے کر آیا اتر پردیش میں آج چوتھے دن بھی کرونا سنکرمیتوں کے آنکڑوں میں کمی آئی پچھلے چوبیس گھنٹوں میں اتر پردیش میں کرونا سنکرمیتوں کا آنکڑا انتیس ہزار آٹھ سو چوبیس رہا یہ کل کے مقابلے تقریباً دو ہزار کم ہے اگر آپ کل سے اس کا مقابلہ کریں تو اسی طرح موت کے آنکڑوں میں بھی کمی آئی آج مکہ منتری یوگی آدیت تنات نے پھر ٹیم الیون کے ساتھ بیٹھک کی ادھکاریوں کو ضروری دشاہ نردیش دیئے ساتھ ہی ادھکاریوں کو یہ ہدایت بھی دی گئی کہ کسی بھی طرح کی لاپرواہی برداشت نہیں کی جائے گی زلا دکاریوں کو خاص کر مکہ منتری نے یہ کہا ہے اتھر پردیش کی یوگی سرکار نے پردیش میں آکسیجن کی ریال ٹائم مانیٹرنگ کا بھی فیصلہ کیا ہے جس سے آکسیجن کی قلت اور کالا بازاری دونوں کو روکا جا سکے وہیں آج اتھر پردیش بی جے پی کے لیے ایک بری خبر یہ رہی کہ کرونا کی اس دوسری لہر میں پارٹی کے ایک اور ویدھائے کیسر سنگھ گنگوار کا ندھن ہو گیا نواف گن سے وہ ویدھائک تھے کیسر سنگھ تیسرے ایسے ویدھائک ہیں جن کی مرتیو اس کرونا مہاماری کی وجہ سے ہوئی ہے مکہ منتری یوگی آدھتنات نے ان کے ندھن پر دخ ویقت کیا ہے ادھر الہاباد ہائی کورٹ کے سٹنگ جج جسٹس ویرندر کبار سری واسطف کا بھی آج کرونا کے چلتے ندھن ہو گیا کل ملا کر حالات چنتا جنک ہیں اور کرونا کے اس کہر کا کوئی انت فیلحال تو دکھائی نہیں دے رہا ہے فیلحال نظر نہیں آرہا ہے اب سوال ہے کہ حالات اگر اتنے گمبیر ہیں تو پھر تیاری کیسی اور کتنی ہیں ابھی جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے کیا ہم بھوشی کی کوئی اچھی تیاری کر رہے ہیں یعنی آج ہم کوئی چنتا کر رہے ہیں کل کی جس سے کل جب مشکل اور چنوٹی پور گھڑی ہمارے سامنے آئے تو کم سے کم اسے ہم کنٹرول کر پائیں اسے ہم سنبھال پائیں آج انہی سارے مددوں پر ہم یو پی مانگے اتر میں بات کریں گے کئی خاص ممان حباری ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہم جلدی سے اپنے بیمانوں سے آپ کا پریچے کرائے تین خاص ممان اس وقت حباری ساتھ ہیں بھارتی جنتہ پائٹی کے نیتہ پروکتہ منیش شکلہ جی حباری ساتھ جڑے ہوئے ہیں منیش جی بہت بہت سواگت زی اتر پدیش اتراخن پر حباری ساتھ انوراک بھدوریہ صاحب سماج وادی پاٹی کے نیتہ پروکتہ جڑے ہوئے ہیں انوراک جی بہت بہت سواگت حباری ساتھ راجنیتک وشلے شکل کے طور پر رزیک ودود صاحب جڑے ہوئے ہیں رزیک صاحب آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے ہم آج انوراک بھدوریہ صاحب آپ کے پاس آ کر اس ڈیبیٹ کی شروعات کرنا چاہتے ہیں جو راستری پریپیکش ہے اس کی ستھیتی آپ کو معلوم ہے ابھی چنوٹی پونڈ بنی ہوئی ہے اور لگاتار کیسز بڑھ رہے ہیں چاہے وہ موت کا اکڑا ہو یا پھر کرونا سے سنکرمیت ہونے والے لوگوں کا لیکن اتر پدیش میں تھوڑے سے حالات سمبلے ہیں لگاتار یہ چوتھا دن ہے ہم نے شروعات میں ذکر کیا آپ نے سنا ہوگا جب اتر پدیش میں معاملوں میں کمی آ رہی ہے یہ جو دھیرے دھیرے اسٹھیتی نیانترت ہو رہی ہے دھیرے دھیرے معمولی ہی سہی کیا یہ کچھ راحت کی بات ہے یا پھر یہ جو ہو رہا ہے اس سے ابھی آپ کو کوئی سروکار یا پھر کہا جائے کہ کوئی راحت نہیں دکھ رہی ہے کبھی بھی یہ آکڑا بڑھ کر انراغ بھدوریا صاحب آگے جا سکتا ہے دیکھیں میں تو بھاگوان سے پراتھنا کرتا ہوں کہ جتنی جلدی یہ مہماری ختم ہو جائے اتنی اچھا ہے ہمارے لوگوں کی جان بچے کی لیکن اتر پردیش کے اندر میں جو ہیلتھ مبستہ ہے جو سرکاری تنتر ہے وہ پوری طرح چرمر آگیا ہے پوری طرح فیل ہو چکا ہے یہ سرکار کو بات مان لینی چاہیے اور سرکار بات ماننے کو تیار نہیں ہے کیونکہ سرکار کی اندر ہی کا ہے ہمیں ہم کیسے مان جائیں اس طرح سے آپ نے دیکھا اتر پردیش کے مکونتری جی کی بھاشا آپ نے دیکھی اتر پردیش میں دیکھیں یہاں پہ بیدھائی جی کی آپ بات کر رہے تھے بیدھائی کو لے کے رات میں لوگ نویڈا بھاگے نویڈا میں وہاں ان کو انتجار کرنا پڑا جللی ان کو آئی سیو نہیں ملا پوری رات انتجار کیا لکنو سمپر کیا تب جا کے ملا تب تک دیر ہو چکی نہ جانے کتنے عام جنتہ دیکھئے گاڑی میں سنینڈر لگائے ہسپیٹل کے باہر بیٹھے ہیں ان کی موتیں ہو رہی ہیں کئی بار آپ کے ویزول آ رہے ہیں سب کے سامنے ویزول ہیں کہیں چھپوئی باتیں نہیں ہیں اس کے بعد بھی جب اتر پردیس کے مکمنٹری جی یہ کہتے ہیں کہ اتر پردیس میں آکسیجن کے کمی نہیں ہے بیٹ کی کمی نہیں ہے وینٹلیٹر کے کمی نہیں ہے سب کچھ چھیک چل رہا ہے اگر سامنسیا ہے تو آپ کہیے آئیے سب لوگ مل کے سامنسیاں پردیس کے اتر پردیس کے لوگ سے کوئیشن کوئی بلائیے سب لوگ آئیے چونکہ آپ کا ہے مشاہً Vijay ہم راجعیت نہیں کرنا چاہتے ہم راجعیت نہیں کرنا لیکن آپ راجعیت کرنا چاہتے ہو کیس کے اونکے راجعیت کرنا چاہتے ہو بھئی وہ لوگ کی موتے ہو رہی ہیں ان پر کیوں راجعیت کرنا بھئی آپ نہیں لوگ سامسان و اٹھ بڑا پڑاوالکا ہے وہاں پر لائیں لگیے لوگ کی لگاتار موتے ہو رہی ہیں اوپر سے آپ دھمکا رہے ہو اوپر سے تانہ شاہی کر رہے ہو کہ نہیں نہیں کوئی آکسین کی کمی نہیں اگر کوئی ایسی بات کرے گا تو اس پر اینیل سے لگا دیں گے اس کی سمپتھی جب تو ہو جائے گی اچھی بات نہیں ہے نا بدوری صاحب دیکھیں ہماری چنتہ سبجھے پھر آپ جو سوال اٹھا رہے ہیں جو چنتہ ظاہر کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ ہم وہ بی جے پی کے پروکتہ نیتا کے پاس لے کر جائیں گے ہم کہہیے رہے ہیں کہ دیکھیں حالات تو چنوٹی پونھ ہیں آپ مان رہے ہیں ہم بھی مان رہے ہیں ستہ کو بھی دکھائی دے رہا ہوگا ہمیں سبجھنا چاہ رہے ہیں کہ پچھلے چار پانچ دنوں میں پچھلے ایک ہفتے میں جو ایکٹیوزم سامنے آیا ہے جیسے آج سواست منتری سامنے آئے انہوں نے ایک آکڑا پیش یہ کیا انہوں نے کہا کہ پردان منتری کے انٹرونشن کے بعد تیس سے پیتیس فیصدی جو ہے اوکسیجن اتر پدیش کو ملے ایک آکڑا انہوں نے دیا 751 میٹرک ٹن آکسیجن اتر پدیش کو مل رہے ہیں جو ملگ لگ اسپتالوں میں دے رہے ہیں ہم جاننا یہ چاہ رہے ہیں دیکھیں وپکش کا ابھی ایک سکراتمک رول ہے ضرور آلوچنا کریے آلوچنا والی چیز پر لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپدا کا وقت ہے تب ہم یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ جو کوششیں ہو رہی ہیں کیا وہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں کیا آپ یہ مان رہے ہیں کہ پچھلے تین چار دنوں کے مقابلے ایتر ہوتی انوڑاک بھدوریا کو دکھ رہی ہے یا نہیں دکھ رہی ہم یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں یہ بتائیے ابھی تک کہیں کچھ نہیں دکھ رہا ہے سرکار کا کہیں کچھ تک رول نہیں دکھ رہا ہے آپ آگرہ میں آپ نے دیکھ لیجے وہاں ہاؤسپیٹلوں نے باہر اپنا بورڈ لگا دیا ہے چپکا دیا ہے کہ آکسیجن کی بجے اس کمی ہے ہم ایڈویشن ہی لے پائیں گے وہاں پر لوگوں کی کل موتے بھی ہو گئی سلطانپورے آپ نے دیکھا رات کے میں وہاں پر اتنی چونکہ پیسنٹ آگئے تو وہاں کے ڈاکٹر اور نرس ہاؤسپیٹل چھوڑ کے ہی بھاگ گئے ایسی آفستہ ہے چونکہ وہاں بھی آکسیجن کی کمی تھی جس طرح سے اتر پردیس کی اندر میں ہاؤسپیٹلوں میں لوگ آکسیجن کی کمی ہے اور ایک ماحول جو بنا ہوا ہے تو میں تو یہی سرکار سے کہوں گا سرکار اس کو دور کرو اس کو دور کر کے لوگوں کو راحت پہنچانے کی ضرورت ہے ابھی مارکٹنگ ایونٹ کی ضرورت نہیں ہے چھپانی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ نہیں ہی لوگ مریں گے کوئی باہر کی لوگ دھوڑی پریشان ہوں گے آپ نہیں اتر پردے اس کے لوگ ہیں ان میں چھپانے آنکھوں سے کلاب آجی کیوں کرنا آپ کو حقیقت جنتہ کے سامنے لانی تب ہی تو سمسیا ہوگی تو سمسیا کے سمدان کے لئے سب لوگ ساتھ آئیں گی نا آپ کی جمعیداری بنتی ہے ہیڈ ہونے کے لاتے آپ سب کو بلائیے بولیے سمسیا ہے آپ جاں کا بلکہ آئیے ہم لوگ سب لوگ انگلی کے اس کی سمسیا کا سامدان کریں تو آپ سمسیا کا سامدان تو کرنا نہیں چاہتے ابھی بھی دیکھیں آپ اس طرح کی باتیں دھمگانی کی باتیں کر رہے تانہ شائع کی باتیں کر رہے یہ شعبہ نہیں دیتا ہے اس پر ہم کئی بار بات کر چکے بودین صاحب اس سے چھوڑی پارٹی کے سمسیا یہی ہے پہلے نوڈ بندی میں جب پیدا چل کے لوگ مر گئے کچھ دنوں بعد جب بات اٹھایا نہیں نہیں اب ختم ہوگی بات چھوڑ دیجئے اسی طرح کسان وہاں پہ دھانے میں بیٹھا دو سو کسان مر گیا پھر آباد نہیں نہیں اب تو ہوگی بات ختم ہوگی نوڈ بندی میں لائن لگا کہ لوگ کی موتیں ہوگی پھر آباد نہیں نہیں اب تو بات ختم ہوگی ہو تو ہوگی اسی طرح سے مقمنتری یہاں پہ کرونا کام رہو گی موتیں ہو رہی ہیں وہ دھمپا رہے ہیں نہیں نہیں وہ تو باتیں ہوگی سب باتیں ہوگی سب باتیں ہوتی نہیں جائیں گے بہت ذمہ داری کے ساتھ آپ کو تو پتہ ہے پوری ذمہ داری یہ وقت ایسا ہے یہ وقت ایسا ہے جب سروقار اور ذمہ داری سے بات کرنی چاہیے اور ہم وہی کوشش کریں گے بدوری صاحب ہوگی آپ نے پانچ سیکنڈ مانگے تھے پاندر سیکنڈ آپ کو مل گئے بدوری صاحب آگے بھی تو ڈیبیٹ کا سمیں آپ ضرور بولیے گا لیکن ابھی بدوری صاحب بولیے بولیے جس طرح سے پانچائتی چناؤں میں جو کرمچائی لگے سے 135 لوگوں کی موتیں ہوئی ہیں کیوں نہ ہم چناؤ ایو پہ ریلیٹر اردھکاریوں پہ کاروائی کی جائے تو میں تو میں تو الابد ہائی کورٹ سے کہوں گا کیوں نہ جواب لیں گے آپ بھی سنیے پردیش کی جنتہ بھی سنے گی منیش جی یہاں ہیں جواب دیں گے ہمارے پرشنوں کا بھی اور آپ کے سوالوں کا بھی اب سنیے منیش بھائی ہم یہ جاننا چاہتے دیکھیں ہم گمبیرتہ سے ہی سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی چناؤتی یہ مانفتہ کا سب سے بڑا سنکٹ ہے پچھلی صدی کا ہے نا ہم جاننا یہ چاہ رہے ہیں چناؤتی تو ہے لیکن کیا اس چناؤتی پر کابو پانے کے لیے ہمارے پریاس اتر اتر بہتر ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ چلیے آج کوئی چناؤتی ہے وہ تو ہے لیکن یہ چناؤتی آگے بھی ہے زی اتر پدیش اتراخن کے درشکوں کو انوراک بدوریہ صاحب کو باقی لوگوں کو یہ بتائیے کہ اتر پدیش دھیمے دھیمے اس چناؤتی پر کابو پانے کی طرف بڑھ رہا ہے کیونکہ انوراک جی کو یہ بلیو نہیں ہو رہا اور وہ صحیح ہے وہ آکڑوں کے ساتھ کچھ باتیں کہہ رہے ہیں آگرہ کا ذکر کر رہے ہیں دوسری جگہوں کا بھی ذکر کر رہے ہیں ہمیں سمجھائیے کہ کیا اس چناؤتی ہے اتر پدیش کی منیج جی دیکھیں راجیو جی کرونا کے دوسری لہر کا سنکرمن بہت تیجی سے پرسارت ہوا اور ہم کو لگتا ہے کہ پورے دیش میں جہاں جہاں اس کی بہوتہ بڑھی اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ ایک ساتھ اتنے بریج آئیں گے چونکہ پچھلے سال جب کرونا آیا تھا تو ستمبر دو جا بیس میں جب پیک ہوا تھا تو سالے سات ہزار پر اتر پردیش سے نکلے تھے اور ابھی اپریل ماہ میں ہی قریب تیس ہزار کے آس پاس روز بریج نکل رہے تھے لیکن ایک اچھا سائن ہے پچھلے چار دنوں سے لگاتار مریجوں کی سنکھیا کم ہوئی ہے اس سے بھی اچھا سائن یہ ہے کہ اپچاری تھوکر گھر جا رہے ہیں آج پہتیس ہزار نو سو تین مریج اپچاری تھوکر گھر گئے کرل کریب 32 ہزار گئے تھے تو یعنی ٹھیک ہونے والوں کی سنکھیا اب نئے سنکریمتوں سے جادہ ہو رہی ہے ایک اچھا سائن ہے اس کو ماننا چاہیے دوسری بات آکسیجن کی خپت اچانک بڑھنے کے ناتے سے جو کرنچ ہوا تھا اس کو اس پر سرکار نے کابو پایا ہے اور کین سرکار نے بھی سہیتہ دیا ہے آپسیجن ایکسپریس چلایا ہے اور آگے آپ نے بڑی ہاں سوال کیا تھا میں اس پر جرور جواب دینا چاہتا ہوں آگے جو یہ چنوٹی ہے اس کے لیے آگے کیا تیاری ہے سبھی جلا ہسپیٹلز میں آپسیجن پانٹ لگے گا کچھ کے سائیوگ سے لگ رہا ہے اس پردیس سرکار لگوا رہی ہے پی جی آئی میں جو کوویڈ سنٹر تھا وہاں بیس ہجار لیٹر کا تو تین دن میں شروع کر دیا گیا اس کے اترکت لکھنوں سہیت بیبن جگہوں پہ ڈی آئی ڈیو ہسپیٹلز بنا رہے ہیں اور آگے کبھی بھی آکسیجن کی پرابلم نہ ہو اس کے لیے سی ایسٹی لیبل تک آکسیجن پلانٹ یا آکسیجن کنسنٹریٹر لگنے کی بات اور کام آگے بڑھ رہا ہے یہ ایک پہل ہے دوسری بات دیکھیں ابھی تمام سوال کھڑے چھیے گئے میں دو تین باتیں کہنا چاہتا ہوں مکشمنتری جی نے کہا کہ جو بھی بھرم پھیلائے گا فواہ پھیلائے گا بھرم اور افواہ کا مطلب کیا ہوتا ہے بھرم اور افواہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مکشمنتری جی نے کہا کہ کوئی جھوٹی بات کرے گا بیپچھ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر ہم کوئی سوال کھڑا کریں گے تو مکشمنتری جی نے کہا اف آئی آر درج کریں گے یہ انتر ہے لوگتنطر میں بھارتی جلتہ پارٹی کا اسپسٹ ماننا ہے کہ سب کو سوال کرنے کادھکار ہے کہیں سجھاؤ دینے کی استطیحات سجھاؤ دینا چاہیے کہیں کمی ہو تو اس پہ ہی شارہ کرنا چاہیے چاہے وہ میڈیا ہو چاہے راجلیتک دل ہو ہم لوگ کبھی بھی اس کے بھروتی نہیں رہے لیکن بیپچھ لگاتار چار دن سے چینلوں پر کیا کہہ رہا آپ کو بھی انبو آیا ہوگا کہ مکشمنتری جی نے کہا کہ فائی آر کریں گے جیل بھیجن گے کوئی بھی کم ہی بتائے گا ان دونوں میں انتر ہے اور یہی بات بیپچھ کی غلط ہے بھدوریا کی غلط ہے میں کہوں غلط کیا تھا کہ ویکسینیشن مت کراؤ جب میری سرکار آئے گی تب ویکسینیشن کر رہا تھا یہ غلط بات تھی یہ جو پہل تھی ویڈیانکوں کی جو محنت تھی اس پر پانی فیرنے کا کام کس نے کیا کھلے شادوں نے کیا ان کے کے ملسی نے تو کہیے نقل سے خود جائیں گے ویکسینیشن کرانے والے دیکھیں اب ہے کیا دونوں طرف سے انراج جی انراج جی منی شکلا درہ دونوں طرف سے دیکھیں اگر ہم ان باتوں میں جائیں گے منی جی تو ہمیں لگتا ہے کہ آپ کو خود پچھلے چار پانچ دیبیت میں اسی طرح کے ترک اور تتھے سامنے آ رہے ہیں ہم کچھ نئی بات کرنا چاہتے ہیں انراج جی سن لیجی انراج جی سن لیجی ہم نئی بات کرنا چاہتے ہیں ان باتوں کو چھوڑ کر منی جی ابھی موجود حالات پر بولی یہ جو آگے کی استطیق کیسے سملے گی اسپطال کیسے بہتر ہوں گے بیڈز کیسے بڑھیں گے اکسیجن کی آ پورتی سو چارو روپ سے کیسے ہوگی اس پر بولی انراج بھائی سنیے سنیے اس پر بولی منی جی بولی دوسری بات جب ہماری سرکار آئی تھی تو اتر پردیس میں دو سو پچیس ونٹیلیٹر تھے پورے سو پچیس پر ہسپٹلز میں ٹھیک ہے 2019 میں جب کوویڈ آیا اس ایک سال کا ڈیبلیمنٹ میں بتانا چاہتا ہوں آج ان ایک سو پچیسٹر ہسپٹلز میں سولہ سو انیس ونٹیلیٹر ہوئے اور دھائی ہزار ونٹیلیٹر میٹکل کالیجز میں ہوئے اس کے افرک سرکار نے یہ جو سیٹ فارمیٹ ہے کہ ہر سو بیڈ پہ دس فیزدی ونٹیلیٹر ہونا چاہیے اس پر کام کرنا شروع کیا ہے اور کووی ہسپٹل میں ٹیس فیزدی بیڈ ہونا چاہیے سرکار ان دونوں پہ کام کر رہی ہے لیکن اتنے دنوں میں ایک سو پچیسٹر ہسپٹل میں کیول دو سو پچیس ونٹیلیٹر رکھتے اتنے دونوں پر دیس میں اور آپ کو دربھاگی پورو بات بتائیں ہماری سرکار آنے کے بعد ہم کو عمر بڑھانی پر ہی سیوانے برکت کی چونکہ ڈاکٹرز کی بھی کمی تھی اتنے دونوں پر دیس میں کس نے ڈاکٹرز نہیں رکھے تھے آج سمجھ ہے ہماری کا میرا نویدن ہے مسئلہ منیج بھائی مسئلہ پھر رہوم پھر کہ وہیں جا رہا ہے انہوں نے یا انہوں نے ہم بار بار نویدن کر رہے ہیں کہ آج کی ستیت بلکل الگ ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں رضیت ودود صاحب جوڑے ہوئے منیج بھائی رضیت ودود صاحب جوڑے ہوئے ان سب میں ریاکشن لینا ہے لیکن ہم بس بریک پر جا رہے ہیں بریک پر جا رہے ہیں بریک سے ہم جیسے ہی لوٹیں گے آپ کو بھی جوڑیں گے اور ودود بھائی کو بھی جوڑیں گے بہت چھوڑا زب بریک ہم یہاں پر لے رہے ہیں بریک کے اس پار جب ہم آئیں گے تو ہم یہ سمجھے کی کوشش کریں گے کہ اس کا یا اس کا چھوڑ کر کیا ہم بھوشی کے لیے تیار ہو رہے ہیں کیونکہ چنونتی ایک طرح سے ابھی صرف شروع ہی ہوئی ہے یہ چنونتی بہت آگے تک جانی ہے آج کے جو حالات ہیں موسیقی 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 مرے کے بعد ایک بار پھر سے آپ سبی کا سواگت ہے یو پی مانگے اتر دیکھ رہے ہیں آپ اور یو پی مانگے اتر میں ہم سبجھنے کی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اتر پردیش میں معمولی ہی سہی جو راحت جو صدھار دکھ رہا ہے وہ کہاں تک جائے گا اور بھوشی کے لیے اس چنوٹی سے نپٹنے کے لیے ہم کیا تیاری کر رہے ہیں کئی خاص ممار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مانیش شکلا صاحب انراک بھدوری صاحب پہلے سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں رزق ودود صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہمیں پریانکا جی کانگریس پارٹی کی نیتہ پروکتہ جوئن کر چکے ہیں پریانکا جی بہت بہت سواگت ہے انراک جی اور مانیش جی کے پاس جائیں اس سے پہلے ہم ودود صاحب کے ایک کمنٹ ٹلی لیتے ہیں پریانکا جی آپ کو بھی جوڑیں گے پھر ہم چرچہ کو آگے لے کر چلیں گے ودود صاحب موجودہ استیتی پر بہت بولنے کی ضرورت ہے نہیں سارا کچھ آپ کو پتا ہے ہم صرف اتنا جاننا چاہتے ہیں کہ کیا یہ استیتی ٹھیک ہو رہی ہے بہتر ہو رہی ہے کیونکہ سرکار اور سرکار کے دعوے کچھ ہلگ ہیں اور جو وپکش کے آروپ ہیں جو زمین کے حقیقت ہیں وہ کچھ ہلگ ہیں اس میں سے ہمیں صحیح چیز بتائیے کہ کتنا بدلاؤ ہو رہا ہے کیا آپ کو محسوس ہو رہا ہے ودود صاحب دیکھئے ازغہ استیتی نشتی بہت ہی خراب ہے اور یہ مان سکتے ہیں کہ جو پچھلے ایک ہفتے میں تھوڑا ہنگامہ جو کٹا ہے میڈیا میں سوشل میڈیا میں اور کورٹ نے جسے سے انٹروین کیا تو اس کے بعد پردیش سرکار کی جو پرفومنس ہے اس میں شہد دس پرسنٹ سے زیادہ کا پریورتن یا امپروومنٹ ناظر نہیں آتا آج کی ستی یہ ہے کہ بھلے آنکڑے سرکار کچھ بھی جاری کرتی ہو لیکن جب آپ قبرستان اور شمشان کے آنکڑے دیکھتے ہیں تو سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اچانک سے یہ جو آنکڑے ہیں اتنے زیادہ کیسے بڑھ گئے جہاں جس قبرستان میں مہینے بر میں چالیس لوگ دفن ہوتے تھے وہاں ایک دم سے پانسو لوگ دفن ہو گئے مہینے بر میں جہاں شمشان میں اگر دن بر میں دس یا پانچ پندرہ یا بیس جو ہے آتے تھے اگر شب جلنے کے لیے تو آج ازخط اس ستی نمبر بتانا میں نہیں چاہتا بہت بھائے ہیں لیکن اس ستی جب یہ ہو اور اس کے بعد جب ستہ پکش اگر اپنی گرگان کرے یا آنکڑوں کو مینیش کرنے کی کوشش کرے جب پردیش میں جو ہے مریضوں کو علاج کے لیے بیڈ نہ مل پا رہا ہو اور اگر بیڈ نہیں مل پا رہا ہو تو زاہر سی باتیں ہوں مریض گھر میں ہوں گے ودود صاحب ودود صاحب بہت سمجھت میں ودود صاحب چھوٹا چھوٹا کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ گرگان کر رہے ہیں ودود صاحب کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ گرگان کر رہے ہیں کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آنکڑوں کے ساتھ کوئی کھلوار کر رہے ہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے آپ کو ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں یہ صحیح ہے جو قبرستان کے ستی آپ نے بتائی وہ صحیح ہے لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ چنوٹی بہت بھیشن ہے یہ صحیح ہے یہ ساری چیزیں صحیح ہیں ہم تو تھوڑی سی روشنی کی کرن وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں جو آج نہیں کل کل ہمیں کوئی ایک گمبید دکھا دے یہ بتائی نا کیوں آپ کو یہ کہنا پڑ رہا ہے میں یہی بول رہا ہوں میں نے شروع میں یہ بات بولی کہ دیکھیں دس پرتیشت کا انتر آیا ہے جب سوشل میڈیا پہ ہنگامہ کٹا ہے جب کوٹ انٹرون کیا تو دس پرتیشت کا آدھی کئول انتر نظر آیا ہے دیکھیں سرکار بالکل بھی اس کو لے کر کے جاگروپ تھی ہی نہیں سرکار کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ کوویٹ کی دوسری لہر آ رہی ہے اور سرکار سرکار کے تمام پردیش سے لوگ الگ الگ پردیشوں میں جا کر کے چناؤی گھتی ویدیوں میں سملت ہو رہے تھے نتیجہ یہ ہے کہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا جب ہنگامہ کٹا اچانک سے جو ہی توفان آیا تو ان کو لگا کہ کچھ گھٹنا ہے گھٹ رہی ہے اور ان گھٹناوں کو یہ سمحانے کی کوشش تو کر رہے ہیں ساتھ میں ان کچھ گھٹناوں کو مینج بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ سرکار کوئی کوشش نہیں کر رہی ہے نو ڈاؤٹ آج کے وقت میں چالیس پرتیشت ستھی آکسیجن کی سپلائی کو لے کر کے سو درور ہوئی ہے نو ڈاؤٹ کے اس وقت تھوڑی سی ستھی میں انتر آئے آپ کی بات کا ودود صاحب ودود صاحب آپ کی بات کا لبو لواب یہ ہے کہ شروعات میں لا پروائی ہوئی اب شروعات میں لا پروائی ہوئی اب سمالتے سمالتے سمل رہے ہیں لیکن اس میں وقت لگے گا یہی کہہ رہے ہیں نا آپ یہی ہے سر لبو لواب آپ کی بات کا ایک بات کہوں گا سب سے زیادہ جی بلکل میں یہی کہہ رہا ہوں اور سب سے زیادہ نقصان اس کا اس وقت اگر دیکھیں تو رائنیت ایک روپ سے جو کاریک کرتا مارے گئے یا پرتیاشی مارے گئے یا اس جو ودائک ہے وہ بھی تین ودائک جو ہے بھشتی انتہ پارٹی کہی گئے تو ستہ کچھ کے لیے بڑی چنوٹی بڑے پیمانے پر عام لوگ شکار ہوئے ہیں اس مہاماری کا اور ظاہر ہے یہ بھی بہت دخد ہے کہ جو راجنیتک طبقے کے لوگ ہیں ہر پارٹی میں وہ بھی اس کے شکار ہوئے ہیں منیز جی دورانی کی ضرورت نہیں ہے جلدی سے آنسر کریے پھر انراک جی کے پاس چلیں گے بولیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شروع میں لاپروائی کیے آپ لوگ دوسرے اس میں لگے رہے خاص طور سے پولٹیکل ایکٹیوزم میں لگے رہے سملتے سملتے دیر ہو گئی اب جب سملے گا تب ہی سملے گا کچھ پر پرتشت وہ بتا رہے ہیں کہ چیزیں ٹھیک بھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ان کا اپنا ویسلیشن ہے اس پہ میں کوئی ٹپڑی نہیں کروں گا لیکن پورے دیش میں مان لیجیے اترپردیش کے لوگ تو باہر پچار کر رہے تھے مہاراست کے سیوسینا کہاں پچار کرنے گئی تھی وہاں کے کانگریس کے لیتا کہاں پچار کرنے گئے تھے مہاراست کے مہاراست کی جنسنکھا ساڑے بارہ کروڑ ہے اور وہاں لوگ ستر ہزار لوگ روز نائے سنکرمیت نکل رہے ہیں تیسٹ وہاں سے زیادہ اترپردیش میں ہو رہے ہیں جنسنکھا بارہ کروڑ ہے اے 24 کروڑ ہے یہاں پوزیٹیو سنکھا دیکھئے چھتیز گل جہاں تین کروڑ سے کم جنسنکھا ہے وہاں پندرہ جار روز سنکرمیت نکل رہے ہیں سب سے آدھا لاک ڈاؤن سب سے پہلے لاک ڈرم لگانے کیسے تھی چھتیز گل میں آئی دیکھیں اپنے اپنے وشنیسل کے طریقے ہیں انہوں نے اپنا رکھا اس پر میری ٹپڑی نہیں کہہ لیا مجھے کہنا ہے کہ یہ سمائے وشم پریشتیاں چل رہی ہیں سب کو آگے آنا چاہیے اور پولٹیکل لوڈڈ بیان سے بچنا چاہیے راجنیت کے بہت احسر آئیں گے اور سرکار پورا ایک فرس لے رہی ہے اوکسیجن کی جو پروبلمز تھی اس کا کاراو سب کو پتا ہے اتنی زیادہ سنکھیا میں مریض سامنے آئے کہ جو خپت تھی اتر پردیس کی اوکسیجن کی اس سے کئی جونا ہے زیادہ ایک ساتھ بڑھی ہم نے تینکرس بڑھا لیے تیس تینکرس 84 تینکرس اتر پردیس میں آج ہی دیکھ میں ہو چکے ہیں اور تمام باتیں جو آگے آنے والی دنوں کی چلوتیوں سامنہ کرنے کیلئے سچا مکتر پردیس پردیس سرکار اس پر کام کر رہی ہے اوکسیجن کیلئے کام کر رہی ہے بیٹس کیلئے کام کر رہی ہے اور میرا ایک نویدن ہے کہ پولٹیکل لوڈڈ بیان سے بچا جائے پولٹیکل لوڈڈ بیان سے بچا جائے ودو ساب آئیں گے اور راجنی تھی نہ ہو یہ دونوں طرف سے کہا جا رہا ہے ستہ سے بھی وپاک سے بھی لیکن دونوں چوکتے بھی نہیں ہیں یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں آپ روز کے بیانات دیکھ لیں انراک بہتوری صاحب اوانسر کریے اب لگتا ہے کہ یہ آپ کو یا آپ کی پارٹی کو لقش کرتے ہیں بات منیج جی کہہ رہے ہیں دیکھیں ایک سبت کہہ رہے ہیں کہ راجنیت اس سمیں نہیں کرنی چاہیے یہ تو میں کہہ رہا ہوں اس سمیں راجنیت نہیں کرنی چاہیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے گمراہ نہیں کرنا چاہیے راجنیت کون کر رہا تھا راجنیت کون کر رہا تھا راجنیت کون کر رہا تھا راجنیت کون کر رہی ہے یہ نہیں کہنا چاہیے راجنیت کمی نہیں ہے ایک بات دوسری بات آپ کو پتا ہے کہ تین تین بیڈائکوں کی موت ہو چکی ہے اور جو بیڈائک بریلی والے جن کی موت ہوئے ہیں انہوں نے چپچی لکھی تھی آس وردن کو اٹھارہ تاریخ کو لکھی تھی چپچی میں بہت پریشان ہوں میرا علاج بریلی ہسپٹن ہو رہا ہے مجھے بھٹی کرا جائے اگر اس سمیں ان کا دھیان دے دیا ہوتا بھٹی ہو گئے ہوتے ان کو پلازما مل گیا ہوتا ان کی جان بن جاتی تو اس طرح کا میں کہتا ہوں اگر مالو یہ چٹھی صحیح ہے جو دکھائی جا رہی ہے دوسری بات جس طرح سے آپ نے بولا کہ ہم نے یہاں ہسپٹل بنا دی گناتے میں آپ سے چیلنج کرتا ہوں بتائیے کتنا ہسپٹل آپ نے بنائے چار سالوں میں چار سالوں میں ہسپٹل گنایے آپ نے چار سالوں میں جو ہسپٹل بنا دی ہوتے اور ایک سال میں جو آپ جس طرح کا بلکل بلکل سمجھ دیجئے ایک سال میں آپ سماجبادیوں پہ کاروائی کر رہے تھے سماجبادیوں پہ آپ فائر کر رہے تھے جل ڈال رہے تھے لاتھی مار رہے تھے اس تنی محنت اگر آپ سے ہسپٹل میں اکسیجن لگانے میں کر لیتی یہ ترد ہے اس تنی محنت آپ نے وہاں پہ اگر اکسیجن میں بیڈ میں اگر بینٹلیٹر لگانے میں اگر وہاں پہ ایمبولنس لانے میں کر لیتی تو ساید ہمارے اتنے بھائیوں کی بہنوں کی موتیں نہ ہوئی تھی اتنی ماں کی موتیں نہ ہوئی ہوتی جو لگاتار موتیں ہو رہی ہیں تو آپ نگیٹیو راجنیت کرتے رہے چار سال تک آپ نے پوزیٹیو راجنیت کب کی ہے اس لئے کہتے ہیں کہ جب آپ جب کرونا کال اتنی مصیبت میں ہم ایک سال سے جود رہتے تب بھی آپ نگیٹیو راجنیت میں بھی جیتے تب بھی آپ پوزیٹیو راجنیت نہیں کر پا رہے تھے نہ آپ کو نہ ہیلتھ پیوستہ سے مطلب ہے نہ آپ کو یہاں پہ روزگار سے مطلب تھا نہ یہاں کے لوگوں کے صبح داؤں سے جو عام مودھ صبح داؤں ہوتی اس سے مطلب تھا آپ کو مطلب ستہ سے رہتا ہے بھدورے صاحب تو آپ کہہ رہے کہ سب کچھ نگیٹیو راجنیتی کا نتیجہ ہے بھدورے صاحب جبکہ آپ ہی کے سرکار کے دو دو منتری ہمارے بھی منتری تھے وہ سنی کے منتری تھے دو دو منتری کورونا کال سے پہلے موتے ہو چکی تھی تو کیا آپ سے سبق نہیں لیا اس سے اب ہمارے تین تین برہائی بھی چلے گا آپ نہیں لوگ تو ہیں یہ اتر پردیس کی لوگ تو ہیں ان سوالوں کو آنصر کرے گا پریانکا جی کو جوڑ انراغ جی انراغ جی تھوڑا ہول کریے پریانکا جی کو جوڑ لیں بھاوشی کچھ بہتر یا کچھ کابو میں دکھ رہا ہے منیش بھائی آنصر کریے گا دونوں لوگوں کا ایک ساتھ آنصر کر دیجئے گا ہمیں یہ بتائیے پریانکا جی 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 بتائیں میرا پرشنی یہ ہے کہ کیا بھاوشی کے لیے اتر پردیش تیار ہو رہا ہے میرا پرشنی ہے کہ پچھلے چار دنوں میں اتر پردیش میں جو سنکرمیت ماملے اور جو موت کے آنکڑے ہیں دونوں میں ہی سلائٹلی یعنی تھوڑی سی کمی لیکن کمی آئی ہے کیا اسے کوئی امبید آگے کے لیے دکھائی دے رہی ہے میرا پرشنی یہ ہے پریانکا جی کہ آج سواسط بمتری یہ کہہ رہے ہیں کہ 751 میٹرک ٹن اوکسیجن پردیش میں آ رہی ہے جسے ہم الگ لگ ڈسٹک ہیٹکوارٹرز کو پہنچا رہے ہیں اوکسیجن کی کوئی کمی آگے بھی نئی ہونے دیں گے کیا سرکار کے ایسے دعووں پر آپ کو یقین ہوتا ہے کیا زمین پر بھی آپ وہ اسٹھتی دیکھ رہی ہیں یا نہیں دیکھ رہی ہیں ان پرشنوں کو اتر کریے میں دیکھیں ایک طرف تو سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ یہاں پر کسی آکسیجن کی کوئی کمی نہیں ہے یہاں بیڈ آسپٹل کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تو سرکار کو سب سے پہلے یہ ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ کمی ہے تب ہی ہم باہر سے مگا رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ جو ستھتی ہے ٹیسٹنگ کی جو ایک نمبر آف ٹیسٹنگ ہونی چاہیے وہ کیا ہو رہی ہے جب ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی ہے جب کرونا پوزیٹیو ہی نہیں آپ بڑھا رہے ہیں تو پھر کیسے آپ علاج کر رہے ہیں اور کیوں اتنا اتظام کر رہے ہیں آپ یہ بتائیے آپ یہ بتائیے کہ آپ پنچائت چناؤں کے چلتے ایک سو پیتیس سچھک سچھا مطر اور اندیشگوں کی جان جا چکی ہے یہ کرونا کی جو سنامی ہے کرونا کی جو سنامی گاؤں گاؤں تک پھیل چکی ہے اس کے لیے کیا انتظام ہے ہمارے پاس رہی ہے اور آپ دیکھئے سمسان گھاٹ میں لم بھی لم ملائنے لگی ہوئے اور آپ اس مہا ماری کے چلتے جو کالا باجاری ہو رہی ہے جو مہگائی آ رہی ہے اس سے تو نپٹ نہیں پا رہے ہیں جب ہم لکنوں رازدھانی میں بیٹھے ہوئے آپ بتائیں گاؤں بھی ہاتھ میں جہاں اسپطال کی حالت سمجھے کی کیا ہوگی وہاں کرونا سے کیسے ہم جیت جائیں گے سرکار کو آج یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے اُس کو کس سے لڑائی لڑنی ہے اُس کو huipach سے لڑنا ہے یا اُس کو عامجنتا سے لڑنا ہے یا اُس کو کرونا سے لڑنا ہے آپ کو سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑھے گا اگر آپ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پائیں گے تو آپ کسی سے بھی نہیں لڑ پائیں گے اپنے آپ سے ہی لڑ رہے ہیں جو سرکار ہے نا وہ اپنے آپ سے لڑ رہے ہیں تب ہی تو کہہ رہی ہے پہلے رہے ہیں کہ آپ کے پاس Oxygen نہیں ہے میں کہہ رہے ہوں کہ ہسپٹل میں جگہ نہیں ہے یہ آپ کے خود کا ستاف کہہ رہا ہے یہ آپ کے خود کے بدھائیت کہہ رہے ہیں یہ آپ کے خود کے منتری کہہ رہے ہیں یہ آپ کے خود کے جو عائیس ہے بیوروکریٹس ہے وہ کہہ رہے ہیں تب بھی آپ کی آنکھوں میں کیا پتھر پڑے ہوئے ہیں یہ کانوں میں آپ نے روی ڈالی ہوئی ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آرہا حاگرہ کی اسطحیتی دیکھیں اس مہلا کو جو ٹیمپو کے اندر بیٹھ کے اپنے پتی کی جان بچانے کے لیے اس کو مو سے اپسیزن دینے کی کوشش کر رہی ہے آپ جون پر کی استیتی دیکھ لیجے وہاں پر ایک مائلہ کو اس برد آدمی سائیکل پر وہ لاس اٹھا کے لیے جا رہا ہے اور یہ استیتی صرف اوٹو دیکھ لیے ہم نے اس لیے ہمیں پتا ہے کل ملا کے اب جواب اتنی ساری باتیں آگئے بنیج بھائی آنسر مانیج بھائی آنسر لبو لواب یہ ہے مانیج بھائی ایک پڑے ایک پڑے ایک پڑے ایک پڑے میرا پرشنی ہو جانے دیجئے اس میں دیکھیں انوراک بدوریہ صاحب یہ کہہ رہے پریانکا جی ہو گیا پلیز آنسر بھی آنے دیجئے ہم بار بار اس بات کو کہتے ہیں کہ اچھی ڈیبیٹ وہ جس میں وپک سوال کرے ستہ جواب دے شور سے بچا جائے جواب دے ہی کم سے کم تے ہو منیج بھائی کیا یہ نگیٹیو راجنیتی کا پریڑام ہے انوراک جی نے یہ عروپ آپ پر لگایا ہے اس کے علاوہ پریانکا جی کی بات کا لبو لواب یہ ہے کہ کئی سرکار کی استطیق شتر مرک جیسی ہے کہ آپ ریت میں مو ڈالے بیٹھیں آپ کو باہر سب اچھا اچھا لگ رہا ہے وہ دس گھٹناوں کو گنا رہی ہے یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اس استطیق سے باہر آئیے دیکھئے کیا حال ہے جواب دیجئے ان دونوں لوگوں کو بلکل دیکھیں ایک تو انہوں نے ٹیسٹنگ پہ پوچھا کہ کتنی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے اتر پردیس میں آج تک چار کرو تیر لاکھ اٹھائیس ہزار ایک سو ایک تالیس ٹیسٹنگ ہو چکی دیش میں سب سے زیادہ ٹیسٹنگ والا راہ آپ کی اتر پردیس گورمیت کی ریپورٹ ہے کہ سولہ کرو پریواروں کی وہ ٹیسٹنگ کرا جکے ہیں پریانکا جی سنیے پریانکا جی سنیے سنیے کوئی آنکڑا آپ کو غلط لگے گا کوئی بات کیا نہیں ہے پھر آنسر کرے گا سنیے مانیز جی بولی دوسرا آج کے دن ایک لاکھ چھاسی ہزار پانسو اٹھاسی چار کروڑ کل ٹیسٹنگ سن لیجئے کم سے کم پرکائے کیجئے آج کے دن ایک لاکھ چھاسی ہزار پانسو اٹھاسی ٹیسٹنگ کے ریپورٹ آئے ہیں جس کے آدھار پہ 29,824 لوگ پوزیٹیو ہوئے ہیں وہیں 35,903 لوگ گھر گئے ہوکچاری تھوکے دوسری بات انہوں نے کہا کہ یہ آنکڑے کیا کہتے ہیں دیکھئے 22 اپریل کو اترپردیس کے حالات تھے کہ قریب 35,000 سنکرمیت نئے سنکرمیت آ رہے تھے اور گھر واپس جانے والے 16,514 لوگ تھے 22,26 دن میں انتر یہ ہے کہ جو سنکرمیت سنکھیا ہے 29,000 آ گئی ہے 35,000 سے نیچے آکے اور 16,000 سے 35,000 پہنچ گئی ہے سنکھیا جو اپچاریت ہوکے جا رہے ہیں تیسرا سوال ابھی انہوں نے کہا کہ نیگیٹیو پولٹک دیکھئے اگر سماجوادی پارٹی نے اپنے اپنے پورے پارٹی میں انہوں نے اپرادیوں اور بھرسٹاچاریوں کو بھر لیا ہے ان کے اوپر فائیار درج ہو رہی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ کیوں سرکاں فائیار کرتی رہی ہے کیوں یہ ٹیسٹنگ کرتی رہی ہے یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہوں نے کہا اس چینل پہ بھی بیٹھتے ہیں سماجوادیوں پہ فائیار ہو رہی تھی بھئیہ مختار پہ فائیار پہلے سے تھی تمام لوگوں کے اوپر سماجوادی پارٹی جڑے رہے ہیں ان کے اوپر فائیار تھی ان کے اوپر کروائی کو آپ کیوں آج کورونا سے کیوں جو جوڑتے ہیں بار بھائی کہ فائیار کیوں رہی ہے فائیار کیوں رہی ہے بھائی وہ آپ راجی سے سکے ہوئی تھی میں پھر آ رہا ہوں کرونا پہ بھائی دیکھو انراک جی دیکھو آج کورونا کے سمجھ میں اپرادی حکومت بچاؤ بھائی دیکھو انراک جی دیکھیں انراک جی انراک جی پورا بوقع دیں گے انہیں ختم کر دیں گے منیج بھائی منیج بھائی پرسنل نہ ہوتے ہوئے منیج شکلا جی پرسنل نہ ہوتے ہوئے آپ اپنی بات رکھئے پھر پریانک جی اور انراک جی آپ کو آنسر کریں گے بولی ٹھیک ٹھیک پریانک جی انراک بھائی تھوڑا پرسنل مت ہوئیے آپ جواب دیجئے وہ پھر بات میں جواب دیں گے بولی انہوں نے اسی دیپیٹ میں کہا کہ فائیار ہو رہی ہے آپ اپرادیوں کو بچانے کا پریانس اس کرولا کی دیپیٹ میں مت کریں گے پھر اس پر دیپیٹ ہو جائے گی راجی جی پھر دیپیٹ بانی جی بانی جی میری ریکویسٹ یہ پرسنل اٹیک مت کریں گے صرف کرونا پر بولیے جو انتدام ہو رہے ہیں اس پر بولیے انراک جی اور پریانکا جی کے جو سوال ہیں اس پر بولیے بھائی انراک جی انراک جی نے یہ بات کروک یہ بھائیار کی سب میں نے جواب دیا ان کو کہیے یہ شکر نہ لائے اس کرولا کے سامنے پریانکا جی نے ایک بات اور کہی بات سن لیجئے انراک جی دکھیں آپ اپرادیوں کو مت بچائیے پلیز کرولا کی ڈیپیٹ ہونے دیجئے ایف آئی آر پہ بات پر ڈیپیٹ کر لیں گے بھائی اف آئی آر ایف آئی آر پر بات پر دکھیں کر لیں گے پلیز انراک جی بات میں بولیے گا جب جواب آ جائے تو پورا موقع ہوگا آپ آنسر کریے گا اچھے سے اچھے ترک رکھئے گا ابھی بات پوری ہو جانے دیجی منی جی بولی 20 سیکنڈ میں ختم کریے پھر ہم انراک جی اور پریانکا جی کے پاس جائیں گے بولی تکتیوں کے ادھار پر ڈیپیٹ نہیں کرنا چاہتی بولی بولی منی جی آپ بولی جو سرکار انتظام کر رہی اس پر بولی اس پر بولی جو سرکار انتظام کر رہی بلکل آج کورونا پر ڈیپیٹ ہونی چاہیے پریانکا جی نے جہنپور کی گھٹنا کا جکر کیا بہت درباکپور چطر سامنے آیا لیکن جیسے ہی پرشاہشن کو پتا چلا پولیس اور وہاں کے اسٹھانی پرشاہشن نے ہی انتین سجکار کا کام کیا ہے یہ سماج کی جمہداری تھی پڑوسی کی جمہداری تھی کہ یہ مجھوڑ کیا مرتوئی پرشاہشن کو تو جیسے پتا چلا اس نے دائد کو نروحن کیا ایسی تصویر نہیں آنی چاہیے مانوتا کہ نام پہ یہ اچھی بات نہیں یہ میں بھی اس بات سے اس پر بات ہوں لیکن یہ جمہداری کس کے ہے جب پرشاہشن کو پتا چلا کسی گاؤں میں گھٹنا ہوئی پرشاہشن نے اس پہ انتین سرکار کا آپ نے پڑھا ہوگا تو جرور پڑھا ہوگا پیانکا جی کہ اسٹھانی پرشاہشن نے سمانپورو انتین سنسکار کرائے اس کو آپ نے نہیں کوٹ کیا تو یہ یہ اس بھومکہ سے باہر آئیے اتتر پردیس بشن پرشتیوں سے چل رہا ہے آج بھی 29 جار لوگ سنکرمیت ہوئے ہیں اور ہم آپ سب لوگ سمیویت پریاز کرے جہاں کمی ہو جرور اس کو انگل کریے سواگت ایک سوال لیکن افوان ایک سوال منیش جی ایک سوال ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں پھر ہم اپنے باقی بہمانوں کے پاس جائیں گے ہمیں ہی بتائیں کہ آپ نے ایک بینٹ مل جائے پریانکا بہم پریانکا بہم پریانکا جی ایک پرشنہ میں پوچھنے دیجئے اور پھر ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں انراج جی کے پاس جا رہے ہیں ہمیں ہی بتائیں منیش جی کہ اکثر آپ نے بھی سنا ہوگا ہم نے بھی سنایا اور ایک طریقے سے یہ بات کہی جا رہی ہے کئی بار ہتاشہ میں کہی جاتی ہے کہ اتنی بڑی مہماری اچنوتی ہے کہ سسٹم کالیپس کر گیا ہے کہیں کوئی سسٹم دیکھنے کو مل نہیں رہا ہے ہم سمجھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ سسٹم اب آپ کے کابو میں آ گیا ہے یا آ رہا ہے یہ سمجھائیے کم سے کم پردیش کی جنتہ کو اس کے لیے مطمئن کریے کہ اب ساری چیزیں ہمارے شکنجے میں ہیں نیمتر میں ہیں اور وہ لگاتار بہتر ہوتی جائیں گی یہ ہمیں بتا دیجئے سر منیش جی پھر ہم جلدی سے جائیں گے کوئی پرسنل کوئی پرسنل کومنٹ مت کریے گا پلیز بول نہیں نہیں دیکھیں دیکھیں میں نے ایک بار بھی پرسنل کومنٹ نہیں کیا ایف آئی آر کی بات اندرہ بھضوریا نہیں چھوڑی ہے نا آپ اس پر بولی آپ بار بار ہم سے جو اس بات لو کہہ رہے ہیں ایف آئی آر کی بات انہوں نے کی تو میں نے تو اتر دیا تھا میں کبھی بھی پرسنل نہیں ہوتا دوسری بات دیکھیں میں نے ایک بات کہی 22 اپرائل کو چہاں 34,000 لوگ سنکرمیت ہوتے تھے 35,000 آج وہ 29,000 جہاں 16,000 لوگ ٹھیک ہوتے تھے آج وہ 35,000 930 لوگ ٹھیک ہوئے یعنی حالات ٹھیک ہو رہے ہیں صدر رہے ہیں اور اتر پردیس کی سرکار لگاتار کام کر رہی ہے اوکسیجن کنٹرول بنایا گیا یعنی جہاں جہاں ہم کو یہ سمجھ میں آ رہا کہ یہ سمجھ ہے وہ کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے اس کے لیے لگاتار نئے بکل کھلے کیے جا رہے ہیں نئے سسٹم کھلے کیے جا رہے ہیں ٹھیک اور روج اس کی مانوٹرنگ سوئے مکشمنتری جی کرتے ہیں انراج جی آنسر کریں انراج جی آنسر کریں کہ دھیرے دھیرے حالات ٹھیک ہو رہے ہیں بہتر ہو رہے ہیں اور سسٹم مضبوط ہو رہا ہے اس کو آنسر کریں بس اپرادی وہ تو یہ کہہ دیں گے کہ یہ تو بپچ کی جمعیداری ہے ہسپیٹل بنانا بپچ کی جمعیداری ہے آکسیجن لانا بپچ کی جمعیداری ہے یہاں پہ ویٹلیٹر لگانا بپچ کی جمعیداری ہے جو آوستہ پھیلی ہوئی ہے وہ بھی بپچ کی جمعیداری ہے بھارتی جندا پارٹی تو بپچ کو ہی دوسری مان رہی ہے ایسا لگ رہا جیسے بپچ نے نہیں کیا سالور تک کام سالور تک کام آپ جو آکسیجن لانا ایسا لگ رہے جو میکزین میں چھپا رہے کہ احتیاسک کام کیا گیا کرونا پہ کابل پایا گیا جو چاپلو سلوک ایسا لگ رہے سالور کے لیے اگر آپ نے پوزیٹیو راجنیت کر لی ہوتی ہے اگر یہاں پہ باقی آپ نے آکسیجن لان لگا لی ہوتی ہے گھوم پھر کے بعد وہی پہنچ رہی ہے گھوم پھر کے بعد وہی پہنچ رہی ہے اور سمیں بھی ختم ہو رہا ہے سمیں سمیں کی مضبوری یہ ختم ہو رہا ہے بہت شکریہ بہت دھنیباد آپ تینوں چاروں مہمانوں کا آج کی اس ڈیویٹ میں آنے کے لیے اور تمام پرشنوں کے اتر دینے کے لیے گل بلا کر جو ہماری چنتہ ہے وہ یہی ہے کہ حالات اتر اتر بہتر ہو آج بھلے ہی کوئی چنوٹی ہو لیکن وہ چنوٹی کل کے لیے کم سے کم کابو میں ہو کیونکہ جو پرڈیکشنز ہیں جو پرڈیکشنز ہیں وہ کوئی بہت اچھا اشارہ نہیں کر رہے ہیں ہم سب مل کر اس کورونا مہماری کا مقابلہ کریں اور پوری طرح سے سافدھانی بڑھتے ہیں آج کے لیے بس اتنا ہی آپ لوگ کئی جائے گا نہیں زی اتر پردیش اتراخن پر خبر جاری موسیقی